بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ناظرین بیئے کے خاص طور پر پارٹ ٹو کے بچے جو مسلسل تین لیکچر سن چکے ہیں میرے اور یہ آج چوتھا لیکچر ہے اور جرنلزم پارٹ ٹو چپٹر نمبر ون چپٹر نمبر ون کا آج چوتھا اور آخری لیکچر ہے اور اس پر چپٹر نمبر ون کمپلیٹ ہو جائے گا تو چپٹر نمبر ون یہی تھا کہ دنیا میں تباعت اور اشاعت کی مختصر تاریخ تو الحمدللہ تعالیٰ جہاں تک ممکن ہو سکا پہلے تین اقصات میں پہلے تین لیکچر میں اس کو مختصر جتنا بیان ہو سکتا تھا کر دیا آج اس کو اختتام کرنے کی کوشش کریں گے اللہ نے چاہا تو تو عزیز بچو یورپ کے اندر تباعت اور اشاعت کا تفصیلن بیان کر دیا ہے اب آ جاتے ہیں برے سگیر کے اندر تباعت اور اشاعت کس طرح مراحل سے گزری تو سرزمین برے سگیر کے اندر تباعت کا آغاز چودہ سو بہتر اور بعض مورخین چودہ سو چرہتر یعنی فورٹین سیمنٹی فور کی ڈیڑ دیتے ہیں تو اس سرزمین پر جو سہرہ جاتا ہے جو برے سگیر پر برطانیہ کی حکومت تھی یا جو لوگ حکمران تھے ان کے سر یہ کاوش جاتی ہے کہ برطانوی سمراج نے چودہ سو چرہتر کے اندر سرزمین برے سگیر کے اوپر بقاعدہ پریس چھاپہانہ لگایا تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ مقصد برطانوی حکومت کا یہاں برے سگیر کے اندر لوگوں کو شعور جگانا اور تباعت اور اشاعت کے ذریعے لوگوں کی فکر کو جگانا لوگوں کے اندر فام اور فراست پیدا کرنا قطر مقصد نہیں تھا وہ اصل میں اپنے مذہب کو مذہب عیسائیت کو پھیلانا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ برے سگیر کے اندر بقاعدہ طور پر عیسائی مسلک کو پھیلایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عیسائی بنایا جائے اس میں ہندو بھی ان کا ٹارگر تھے سکھ بھی ان کا ٹارگر تھے خاص طور پر مسلمان برطانیہ کا ٹارگر تھے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر عیسائی بنایا جائے اس غر سے یہاں پر تباعت اور اشاعت کا کام کیا گیا اور 1474 کے اندر بمبئی کے اندر سب سے پہلا چھاپہانہ لگا اس کے بعد گوہ کے اندر انہوں نے 1557 یعنی 1557 کے اندر جب انہوں نے گوہ مقام کے اوپر برے سگیر کی جو ریاست ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا چھاپہانہ لگایا اور اس میں بھی اس میں کوئی دور آئے نہیں تھی کہ اس میں انہوں نے اپنے مذہبی لٹریچر کو نماع ان کے جو عبادات ہیں ان کی جو مقصود دعائیں ہیں ان کی بکس چھاپی گئیں اپنی عبادت کے جو دن مقصود دن تھے ان کی فضائل بیان کیے گئے اور اس کے بعد ان کی عبادت اور کس طرح پاک اور طہارت ان کے مذہب کے مطابق شادی بیع طلاق اس طرح کے قوانین یعنی فقی قانون اور مذہب سے ریلیٹ جتنی بھی بکس تھی وہ سولوی صدی کے آخر تک پورے برے سگیر کے اندر انہوں نے مفت تقسیم کرنے کے بارے میں سوچا تھا اس لیے گواہ کے مقام پر انہوں نے پندرہ سو ستاون میں چھاپا خانہ لگایا اس طرح کی بکس جب چھاپی گئیں اور پھر کیا ہوا کہ اکبر بادشاہ کی دربار میں یہ کتابیں پیش کی گئیں اکبر بادشاہ نے ان سے ناخش ہوا اور ناخشی کا بقاعدہ اس نے ظہار کیا اور اس نے کہا کہ یہ کتابیں کس نے چھاپی ہیں اس سے کتن یہ مقصد نہیں تھا کہ اکبر بادشاہ اسرائی مسلک کو پھیلانا نہیں چاہتے تھے نہیں اس نے اس پر صرف یہ اتراز اٹھایا کہ چھپائی اچھی نہیں ہے ان کتابوں کے اندر سیائی اچھی نہیں ہوئی کتابوں کے ٹائٹل اچھے نہیں ہیں کتابوں کی خوبصورتی پر اس نے نظر کی اور کہا کہ مزید بہتری لائی جائے اور نئے سے نئے نئے سے نئی مشین لائی جائے اور لوگوں جو اس فنک سے روشناس لوگ ہیں ان کو پریس میں برتی کیا جائے اور ان کو زیادہ زیادہ سیلریہ دے کے تباعت اور اشاعت کو جدید سے جدید بنانے کی طرف اکبر بادشاہ نے کہا اتا کہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسائی کتابیں پھیلانا چھپانا بند کرو یہاں پر قرآن کی چھپائی کرو عدیس کی چھپائی کرو ٹھیک عربی اور فارسی کی طرف دیان دینے کے بجائے اس نے کتابوں کی جو مذہب عیسائیت کو پھیلانے کے لیے جو چھپی جاری تھی ان کی وہ خوبصورتی چاہ رہا تھا کتنی بدبختی کی بات ہے پھر تھوڑا سا مزید ٹائم گزرا تو سترہ سو چھہتر یعنی سیونٹین سیونٹی فور کے اندر مدراز کے اندر بقائدہ چھپہانا لگا پریس قائم ہوا لیکن اس کا بھی مقصد عیسائی مکتبہ فکر کو پھیلایا جائے عیسائی مذہب کو پھیلایا جائے عیسائی مذہب کی مطبر کتابوں کو اشاعت کر کے پورے مدراز کے اندر پھیلایا گیا پھر کیا ہوا ناظرین اٹھارہ سو ایک کے اندر کلکتہ کے اندر پہلا چھپہ خانہ لگا اٹھارہ سو ایک کے اندر پہلا چھپہ خانہ لگا اور یہاں تک دیکھیں کہ کلکتہ کے اندر پھر ایک نہیں لگا چار وہاں پر چھپہ خانہ لگائے گے سو ایک میں ایک سال کے اندر چار کلکتہ شہر کے اندر لگائے گئے کلکتہ شہر کے اندر جب انیسویں صدی کا آغاز تھا تو پھر کافیت تک مذہبی لٹریچر جو عیسائی مذہب کو پھیلانے کے لیے تھا وہ کم ہو گیا تھا پھر اسلام کو پھیلانے کے لیٹریچر بھی پھنپنے لگا چھپنے لگا عام دنیاوی بکس بھی چھپنے لگیں اور اس کے حوالے سے اب اخبارات وغیرہ کی طرف اور عام جو لوگوں کو اویرنیس دی جاتی تھی معاشرتی سیماجی اس طرح کا بیج لٹریچر انیسویں صدی کے شروع میں کلکتہ کی سرزمین پر جاری اور ساری ہو گیا تھا پھر ناظرین بڑی اہم بات اٹھارہ سو تین میٹھیک دو سال بعد برے سگیر کے اندر سرزمین کلکتہ کے اندر فارسی رسم الخط کو بقاعدہ متعرف کروایا گیا اور اس کے عروف کو بقاعدہ ٹائپ کیا گیا اور پھر اس طریقے سے فارسی بکس بھی پاکستان کے اندر چھپنا شروع ہوگی بریسگیر کے اندر چھپنا شروع ہوگی اور پھر کیا ہوا کہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ انیسویں صدی کے میڈ میں جا کر انیسویں صدی کے میڈ کے قریب پہنچ کر کلکتہ کی سرزمین پر کلکتہ گزٹ جو فارسی زبان میں شائع ہونا شروع ہوا اور اس نے مسلمانوں کے اندر ایک خاص جگہ مقام پیدا کر لیا تھا اور کلکتہ جو گزٹ تھا اس کو مسلمان کسرت کے ساتھ پڑھتے فیملیز پڑھتی اور لوگوں کے گھروں میں تقسیم ہوتا اور اس کے حوالے سے مسلمان خاص طور پر اچھی رائے قائم کر چکے تھے پھر ناظرین اٹھارہ سو چھتیس کے اندر لیتھو تباہت کا بقائدہ آغاز ہوا آپ کو پتہ یہ لیتھو تباہت کیا ہوتی ہے پھر بقائدہ اٹھارہ سو چھتیس سے یہ کام چلا اور پھر بیسمی صدی کے شروع میں اور میڈ تک بریسگیر کے اندر بقائدہ طور پر کمپیوٹرائز تباہت اور اشاعت کا آغاز شروع ہو چکا تھا اور آج بھی اکیسویں صدی کے ہم لوگ آوائل میں ہیں تقریباً ایک صدی گزر چکا ہے کمپیوٹر کی اس تعلیم کو جو وہ تباہت اور اشاعت کی صورت میں منظر آم پر آئی ہے اس میں جدت آگی ہے رنگت آگی ہے اس میں نکھار آگیا ہے کتاب میں خوبصورتی آگی ہے اس میں مختلف پارٹ چپٹر بن گئے ہیں اب مزید اللہ پاک کے فضل و کرم سے تباہت اور اشاعت میں ترقی ہو رہی ہے تو یہ تھی تباہت اور اشاعت کا مختصر ترین دنیا میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں تباہت اور اشاعت کی مختصر تاریخ آج اس ہمارے لیکچر اور ان میرے دو چار جملوں کے بعد اینڈ ہو جاتا ہے یہ کوسٹن تو ناظرین اگر اس کو ترتیب وائز دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں تباہت اور اشاعت کی مختصر تاریخ کے حوالے سے جو کوسٹن آپ کو بہت مشکل لگتا ہے جو آپ کے لئے ایک پریشانی اور ٹینشن کا باعث ہوتا ہے بھی یہ پارٹ ٹوک جنرلزم کے بچوں کے لئے وہ الحمدر اللہ تعالی آپ کے سامنے میں نے جتنی کوشش ہو سکی علم اور کاوش کے مطابق میں نے آپ تک پہنچا دیا اور اگلا کوسٹن وہ اسی طرح پورے تین چپٹر کی پوری سیریل ہے تو وہ اس کو آپ چپٹر وائز اور کوسٹن وائز اور کوسٹن کے ہر لیکچر وائز اس کو آپ سنیں انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا علم میں بھی آپ کی اضافہ ہوگا اور آپ کے نمبر بھی الحمدرلتالہ پارٹ ون کی مجائے پارٹ ٹو میں زیادہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ